اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل ضمیر اور اس کلاس میں ابات کریں گے کوبیشن پر کے کوبیشن کیسے یوز کر سکتے ہیں ایٹی ایمل میں بالکل سیمپل سی بات ہے آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ آفات آپ نے پیرگراف لکھنا ہے پیرگراف جسٹ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں کسی کی مو بولی بات جو ہوتی ہے وہ کسی پیراکھ میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں یا کسی دوسری لینگج کی گویں وہ سنتbaren۔ ہوتا ہے ٹھیک ہے آ فٹو ہم اس کو کاوٹس میں دے دیتے ہیں ایسے تو سب ایسے تو ہم وہیوس نہیں کرتے نا تو اس کے لئے جنست آپ میں کیو لکھنا ہے کیو لکھنا ہے سمار کیوں اور جہاں تک آپ کی بات ہے یہاں تک ہے تو یہاں تک دے دیتے ہیں کیو اور آپ نے یہاں اس کو کلوز کر دینا ہے اب یہ اس کے جد دیکھتے ہیں یہ پریویس ہے یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوا اور برادر تک آ کر کروٹو پٹ گیا ٹھیک یہاں تک ہم نے دیا ہے آپ کمپلیٹ بھی دے سکتے ہیں ایک ورد پر دیکھ سکتے ہیں ایک لیٹر پر بھی دے سکتے ہیں کاؤٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بلاک آٹ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے بلاک آٹ بلاک آٹ یہ ہوتا ہے آہ میں یہ دوسرے پرگراف لیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں کچھ یہ کچھ پرگراف میں نے لکھا ہے کچھ ورد لکھے ہیں اور میں یہاں پر چاہتا ہوں اس کو بلاک آٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جسٹ میں کیا کروں گا بلاک آٹ لکھوں گا ٹھیک ہے اور آہے میں اس کو کلوز کر دوں گا ٹھیک ہے کلوز کے لیے جسٹ میں وہی لکھوں گا بلاک آٹ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے فنگشن یہ دیکھیں یہ تھے کہ لیفٹ کی جانے بھی یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آہ اگر آپ بوٹ سٹیپ یوز کریں بوٹ سٹیپ اگر آپ نہیں سنو نام تو انشاءاللوس کی ٹیٹوریل بنائیں گے وہ ایک خاص سٹیلی کے ساتھ آپ کو شو کرتا ہے کہ یہ بلوک آوٹ ہے اگر آپ وارڈ پریس یوز کریں اگر وہاں پر آپ بلوک آوٹ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک خاص سٹیلی کے ساتھ شو کرتا ہے کہ یہ بلوک آوٹ ہے یہ دیکھیں لیفٹ کی جانب ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی امپارنس سنٹینس ہے یا امپارنس کوئی پیرگراف ہے منفرین کوئی پیرگراف ہے تو اس مقصد کے تیاد یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹیٹورین میں میرے خیال سے یہ کیمپٹ ریکوارڈر بھی کچھ سنگ پاتا ہے یہ بات کریں گے اور آگے ستانا چند جائیں گے ٹیکسٹ و وچنگ دوستو